السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں جہان ایس جی دوستو ہم ڈیلی گر کا کچھرہ باہر پھینک دیتی ہیں اور ہماری ناظر میں یہ کمپلیٹلی یوز لیس ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ گارڈ بیس سے بھی فائدہ اٹھانا جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھرے سے سونا بنانے والے پانچ لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا نمبر 5 ایلی کو اور ایلیس دوستو آپ روز دروڈ پر جاتے ہوئے یہ بیل بورڈ دیکھتے ہوں گے ان بورڈ پر روزی نئینے ایڈ دیکھنے کو ملتے ہیں ان بورڈ پر ڈیلی بیس پر پرانے ایڈ اتاری جاتے ہیں اور یہ بلکل یوز لیس ہوتے ہیں دوزار بارہ میں دو بھائیوں نے اس یوز لیس چیز سے بھی فائدہ اٹھانا چاہا ایلک اور ایلس نے اپنی ایکو کمپنی بنائی اس کمپنی میں یہ صرف بیل بورڈ کے فلکس سے بیگ وائلٹ اور دوسرے پروڈکٹ بنانا شروع ہوگے یہ میٹیریل ہائیلی ریجسٹر ہوتا ہے اور انہوں نے اس یوز لیس چیزوں کو سونا بنا کر بیسنا شروع کر دیا ایون ان کے بنائے گے بیگ عام کوالٹی کے بیگ سے اچھی کوالٹی کے ہوتے تھے ان کا یہ ایڈیا فیشن انڈسٹری میں بہت مشہور ہوا اور ان کا بزنس دن با دن گروت کرتا رہا یہ ایڈیا واقعی سمارٹ تھا دوستو ایڈرونیس سے زیادہ کریٹیف شخص آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے ایک بار سے ایک مرسیڈیز بینڈ سکس ایل پائیف ہنڈرڈ کار کھری دی جو کہ صرف کچھرے کا ڈیر تھی اور سکریپ کے لیے یوز ہونی تھی اس نے اسے ایک فیوچرسٹ کار میں بدل دیا سب سے ہرانگی کی بار یہ ہے کہ انہوں نے اسے موڈیفائی کرنے کے لیے کچھرے کی چیزیں یوز کی انہوں نے ڈیروں سے چیزیں کلیکٹ کرنا شروع کر دی اور بینڈ کر کے کار کے ساتھ جھوڑنا شروع کر دی انہوں نے پولی لیتن کو سوڑا کے ساتھ مکس کر کے کار کی درجوں میں بڑھ دیا اس کے بعد انہوں نے کچھرے سے کارڈ بورٹ کلیکٹ کیا اور بعد میں اسے ریموو کر دیا انٹیریر کو لگزری بنانے کے لیے انہوں نے ایلیمنٹ کا استعمال کیا انہوں نے اس میں بہت سا پریسٹل کا استعمال کیا جسے انٹیریر کو چار چان لگ گئے آخر میں پینٹ کر کے انہوں نے یہ لگزری کار تیار کر لی انہوں نے اس کار کو ایکیلیبر کا نام دیا ان کی یہ لگزری کار ویلی پیس آف آرٹ ہے نمبر تھری جیزی گیر ہارڈ دوستو جیزی ایک ریٹائر مرین سولگر ہے ریٹائر ہونے کے بعد ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا تو انہوں نے شیئر کی سرکوں کا رکھ کر لیا یہ اول ورڈ اور بوڈو گیرہ کی تلاش کرنے لگے یہ کچھرے سے لکرییاں جمع کرتے تھے اور ان سے مکلف ابجیکٹ بناتے تھے انہیں بچپن سے ہی لکریوں سے کھیلنے کا بہت شوک تھا اصل میں ایک دن پروسیوں کا لکری سے بنا ہوا چھپڑا گیر گیا اور انہوں نے اسی سے بوڈ بنانے کا فیصلہ کیا کمال کی بھائی یہ ہے کہ انہوں نے یہ بوڈ بنالی اور اسے چلانے کے لیے چپو بھی بنالی اس کے بعد یہ لکرییاں جمع کر کے اس پر اپنا آرٹ دکھاتے تھے آپ یقین نہیں کریں گے کہ انہوں نے اسی کام میں ایک کمپنی بھی بنا لی اور لوگ ان کی پروڈیکٹس بھی کھریتی ہیں اس سچ میں کمال ہے نمبر ٹو کین بٹلر دوستو کہتے ہیں کہ ایک ایک ایکسپرٹ میوزیشن تھے ریٹ سے بھی میوزی کریٹ کر لیا کرتے تھے کین کا تعلق برو کلین سے ہے اور ان کے سکلز واقعی انکریبیبل ہیں انہوں نے نائنٹی سیوٹی ایٹ سے آج تک چار سو سے زیادہ میوزیک انانونسمنٹ کیے ہیں اور یہ انسٹرومنٹ بنانے کے لیے انہوں نے ایک خاص ویڈین مٹیلل یوز نہیں کیا بلکہ یہ کچھرے سے کنیاں شاور اور دوسری یوزلس چیزوں سے میوزیک انسٹرومنٹ بناتے تھے انیس سو اسی میں انہوں نے پرانے گٹار کو رپیئر کرتے وقت اس میں سٹور کی پرانی چیزیں فکس کر دی اور وہ گٹار کمال کا میوزیک پروڈیوکس کرنے لگا اسی وقت سے کین یہ انیوزیول انسٹرومنٹ انوینٹ کر رہے ہیں ایون یہ پرانے چمچوں اور بیلچوں کو بھی ایک انسٹرومنٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں یہ کسی بھی پرانی چیز کو دیکھتے ہیں اور ان کے دماغ میں اس کا ڈیزائن بننا شروع ہو جاتا ہے یہ سچ میں کمال ہے نمبر وان مبونگی بٹل لزی دوستو دنیا میں بہت سے آٹ لور ہیں ایون رچ پپل تو ایک ایک پینٹنگ کے لیے کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اگر کوئی ڈیفرنٹ برش اور پینٹ اپور نہیں کر سکتا وہ مبونگینی کا میتھڈ اسمال کر سکتا ہے ان کا تعلق ساؤت افریقہ سے ہے مبونگینی اپنی پینٹنگ پرانے شاپروں اور بوتلوں سے بناتے ہیں اس آٹ نے اپنی ہی ٹیکنولوجی انوینٹ کی ہے یہ اپنے آٹ کو پلاسٹک فنٹسٹک کا نام دیتے ہیں یہ ہیٹ گن سے ایک خاص ٹمپریچر پر پلاسٹک بیک اور بوتل کو میلٹ کرتے ہیں اور ان کی مدد سے بورڈ پر پچچر درا کرتے ہیں قریب سے یہ پگلا ہوا پلاسٹک لگتا ہے لیکن دور سے دیکھنے سے یہ پیس آف آرٹ لگتا ہے یہ کافی فیماس ہو چکی ہیں ان کی کچھرے سے بنائی گی پینٹنگ نیوزک اور پراک کی آرٹ گیلری میں بھی شو کروائی جاتی ہیں یہ سچ میں بہت ٹلینٹڈ ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں اللہ حافظ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے